برادان اسلام باتیں تو ہوتی رہیں گی مہمانوں کی آمد سے پہلے میں اپنے دیکھار مہمان جو لاہور سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کو کہوں گا مدارش کروں گا کہ دس منٹ کے لئے وہ گفتبو فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يحبه اللہ فلا مطلنا و من يصدل فلا آدینا و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکا اما باظ فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی بکم اللہ و اغفر لکم دلوبکم اللہ غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم نبی و کریم جناب صدر مجلس زیوہ کار سامین اکرام جمعیت رفع اسلام کے نوجوان اور پر عظم نوجوان ساتھیوں میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا فرق رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا پھر اس فرق کو ختم کس طرح کرنا ہے اس خامن کو اپنے اندر سے دور کس طرح کرنا ہے یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ آج سے ساڑھے چھوزہ سو سال پہلے جب ہم مسلمانوں کی تعریف کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف ظلمتوں کے اندھیرے تھے وہ لوگ جو رزرہ زرہ سی بات پر نڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے شراب کے رسیہ تھے اور تو بچی کو اپنے گھر کے اندر پیدائش کو عید سمجھا کرتے تھے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر محووس کیا جاتے ہیں تو ان لوگوں کی حالت ایسی بدلتی ہے کہ جن کا کوئی بادشاہ بننا پسند نہیں کرتا ہے وہ کیسر اور کسرہ کی خزانوں کی مالی بن جاتے ہیں آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد جب ہم مسلمانوں کی حالت کی طرف دیکھتا ہوں دو سو سال پیچھے کی طرف جا کر دیکھتے ہیں ہندو کی بیٹی اپنے گھر کے اندر غیر محفوظ ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کو مسلمانوں کے گھر میں محفوظ سمجھتے ہیں آج پھر ایسی کون سی بات آئی آج پھر ایسی کون سی تبدیلی آئی کہ مسلمان کی بیٹی مسلمان کی بیٹے سے غیر محفوظ ہو گئی مسلمان کی بیٹی کی عزت اس کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے تاتار ہونا شروع ہو گئی تو میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ آج ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے وہ لوگ جو شراب کرسیہ تھے جو عرص کی پیدائش کو اپنے ہی عیق سمجھتے تھے انہوں نے پیغام سیرت کو سمجھا تھا آج کی سیرت پیغام آج کی اس پروگرام کو انوان سے بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے سیرت کے پیغام کو سمجھا تھا انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پیغام کو سمجھا تھا لیکن آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام نیوہ تو ہیں الحمدللہ ہم قرمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا جو اپنی صیرت کے ذریعے پیغام دیا تھا مسلمانوں بہتر بن جاؤ مسلمانوں توازر استیار کر لو مسلمانوں بہتر بن جاؤ مسلمانوں ایک بجاؤ مسلمانوں تفرقہ بازیو تو ختم کر دو اللہ رب العصت نے جو پیغام ہم کو دیا تھا کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو کل ان کو تم ہی تو ہی پرون اللہ فتب یونی یخبکم اللہ اس آیت کے مطلب تو انہوں نے سمجھا تھا تو سہابہ بن گئے تھے آج ساڑھے چندہ سو سال کے بعد آپ نے اور میں نے جب اس آیت کے مقہوم کو سمجھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے آج غیروں کو اپنا آئیڈیل بنایا مسلمانوں اس کا انجام دیکھ لو آج تمہاری بیٹی کی عزت تمہارے بیٹوں کے ہاتھ سے رکھ رہی ہے آج کی وقت موجود ہے کہ آپ نے نوجوان نسل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی طرح مدوجہ کیجئے تاکہ میرے آنے والے نوجوان نسل کا کل محبوب ہو سکے ہم اپنی تاریخ کے اندر ایک شناف رہ سکیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نوجوان جو کل کو خالد بن ولید کی شکل کے اندر تھے جو کل کو عمر اور اب وقت کی شکل میں دے آج ان کا بھلیا دے کر تاریخ آنے والا محارف کیا لکھے گا کہ وہ وقت اور عمر کے نچان لشین خالد بن ولید کی شجاعت کے افسانیں بیان کرنے والے نوجوان آج ان کی تاریخ ایسی ہے یاد رکھو مسلمانوں اگر اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو اگر تاریخ کے اندر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو اگر دنیا اور آخر کی عزت کو چاہتے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سے زندگی کو اپنانا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں کو اپنانا ہوگا اگر ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں کو اپنایا آنے والا وقت بڑا قطر نہ کر رہا ہے آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ قطر نہ کر رہا ہے اپنی نوجوان حسن کو بیدار کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ان کو آشنا کروانا ہے تاکہ آنے والا کل محبوظ ہو سکے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنے زندگی کے اندر اور نہ بچھونا بنایا ہے اللہ رب العزت کو اس کو دنیا میں بھی زندی ہے اللہ نے اس کو آخر میں بھی زندی ہے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک واقعہ جو زیادہ چودہ سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے سید تعالی شاہ بخاری کے دور کا واقعہ ہے کہ جب ایک سیخ نے جب راج پان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستافی کی تھی دھوزر سید تعالی شاہ بخاری صلی اللہ حدیم آزر تھے سید تعالی شاہ بخاری جب تقریر کیا کرتے تھے تلافت سننے کے لیے نیر مسلم بیائے کرتے تھے جب تقریر کرتے تھے عشاء کے بعد تقریر شیع ہوتی تھی تقریر کے جوبن کے اندر کہتے ہیں مسلمانوں کہاں غیرت چلی گی جواری یاد رکھو یا جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے گستاقی کی ہے یا وہ گستاقی کرنے والا باقی نہ رہے یا جن کانوں سے تم نے گستاقی سنی ہے وہ کان باقی نہ رہے ایک آدمی بات سے گزر رہا تھا لوہار کا بیٹا تھا وہ اس بات کو سنتا ہے ایک سرید شادی کی بات اس کے دل کے اندر اثر کرتی ہے اسی وقت گھر سے جاتا ہے اتیار پھکڑ کر راجبال کا کام تمام کر دیتا ہے پولیس آتی ہے اس کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے راجبال کو گرفتار کرنے کے بعد غازی امودین بھاکتا نہیں ہے بلکہ ہاتھ پڑیوں کو یوں پہنتا ہے جیسے گلاب کے پھروں کو پہنا جاتا ہے اس کو عدالت کے اندر لے جایا جاتا ہے مقدمہ چلایا جاتا ہے اس کا مقدمہ لینے والے مسٹر جناہ سے مسٹر جناہ سے کہتے ہیں غازی امودین عدالت کے اندر جا کر یہ کہہ دو کہ میں مجلوع ہو گیا تھا میرے اوپر مجلوع ہی کہتے کہ تاریخ ہو گئی تھی میں نے راجبال کو بلتی سے قبل کر دیا حضرت جناہ کے اس فیض کہنے کے بعد غازی امودین نے جو جواب دیا تاریخ اس کی شاہد ہے غازی امودین کہتے ہیں کل میں قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاشق رسول بن کر اتنا چاہتا ہوں میں مجلوع ہنکر اتنا نہیں چاہتا اس لیے آپ بھی فیصلہ کیجئے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے ان کے ہاتھوں سے جامع کوثر لینا ہے ان کی شباہد کا اقدار بننا ہے یاد رکھو جس کو میرے امود نے میرے نوجوان نے جس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے ان کو آئیڈیل بنانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبارش نہیں ملے گی ان کو آئیڈیل بنانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے جامع کوثر نہیں ملے گا میری اور آپ کی زندگی یہ دوریا کی زندگی نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے میری اور آپ کی زندگی وہ زندگی ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے جنت اور جہانم کو فیصلہ کرنا ہے جہاں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ کیا جائے گا جہاں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نتامی کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن اگر تم غازِ علم الدین والی زندگی گزار کر جاؤ گے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر بھی ملے گا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر لینے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بھی ملے گی میرے بھائیوں راج فال کے اس قبل کے بعد غازِ علم الدین نے کہا مستر جناس صاحب میں جناب رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجلوں کی احسیت میں نہیں جناب رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے آشیت کی احسیت میں جانا چاہتا ہوں عدانت میں کیس چلتا ہے غازین مدین اپنا بیان بدلنے سے اعتقار کر دیتا ہے جیچ تابہ کہتے ہیں غازین مدین کا پھانسی گھتقتے وڑھ لٹھایا جائے میان والی کی جیل آف سے جید لا دور نہیں ہے تابقی کے آفیق گواہ ہے تاریخ کو اٹھا کر دیکھئے غازی المدین کو میاں والی کی کال کو ٹھیک اندر لائے جاتا ہے جب اس کال کو ٹھیک اندر لائے جاتا ہے جیلر وہاں پر کھڑا ہو کر کہتا ہے غازی المدین میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مجھے وہ بات سب سے بتاؤ وہ بات کیا ہے غازی المدین کہتے ہیں پوچھے میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہو کہتے ہیں رات کا آخری پہل ہوتا ہے جیلر کی کال کو ٹھیک اندر جہاں پر لوگے بلا بینہ کو دیا ہے ایسی روشنی ہوتی ہے میری آنکھیں چکمگانے لگتی ہیں میں دیکھ نہیں سکتا کوٹری کے اندر کیا سما ہوتا ہے میرے یہ صحیح سے بیان کرو غازی المدین کہتا ہے جس دن سے میں اس کوٹری کے اندر لایا گیا ہوں رب کعبہ کی قسم مجھے ہر راج جناب رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے مسلمانوں کم طریقے شکار مت ہو یہ دنیا کی زندگی آردی زندگی ہے یہ دنیا کے ماضی اصباب اصباب ہیں جناب رسول اللہ کی مائیت ختم ہونے والی نہیں ہیں دنیا کے اقماتی اصباب سے کہاں گئے وہ لوگ جو آج کے پچاس سال پہلے سو سال پہلے قائدہ بات کے اندر بڑے رہے تھے آج دنیا میں ان کا نام نہیں ملتا ہے جو آج موجود ہیں سو سال کے بعد ہے جن کا نام نہیں ملے گا لیکن ایک بات یاد رکھئے حضرت کاری صاحب کے والی صاحب ایک تعمیری کام کر کے گئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا پیغام دے کر گئے تھے ان کی زندگی کے اندر جو بڑے رہے موجود تھے میں کسی کی تنگیز نہیں کرنا چاہتا ہوں میں کسی کی بڑائی نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک فرق دیان کرنا چاہتا ہوں آج پچاس سال کے بعد پچاس سال پہلے کے بڑے رہے کا نام ملے کے لئے کوئی تیاد نہیں ہے آج ساڑے چودہ سو سال کے بعد ابو جہل کا نام ملے کے لئے کوئی تیاد نہیں ہے آج ساڑے چودہ سو سال کے بعد ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ وسلم کا نام تو باقی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو باقی ہے آج اس مسجد کے اندر ان کو جوانوں کی کھیلی لگا کر جانے والے کاری صاحب کا نام لینے کے لئے تو آپ لوگ موجود ہیں فرق صرف اتنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنا اوڑا پیچھونا بنائے گا جو اپنے بچوں کی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا اوڑا پیچھونا دے کر جائے گا آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے آپ کے لئے دنیا میں بھی عزت کا باعث بنائیں عزت کے باعث بنائیں گے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنائیں گے آپ کے لئے یہی کہوں گا مطالب ہے بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا وقت داوانا الحمدللہ ربی اللہ